روٹی کھان دی پہئے ہیں ایک منٹ اور میں کو دے میں کھانا میں کو دے اچھا یہ دکھائیں ذرا ساتھ میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے سالن سالن نہیں ہے سالن بھی نہیں ہے روکی روٹی کھا رہے ہیں اللہ پاک مدد فرمائے اچھا اچھا میں اس میں ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ میں کامرامین بنا رہا ہوں اور میرے یہ کزن نے ویڈیو بنائی ہے کیونکہ میرے پاس موبائل تتھانی موبائل اے کی تھا ہم نے پھر ایک ہی موبائل سے دونوں نے ویڈیو بنائی ہے سلام علیکم کیونکہ آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہو گئے اور میں بھی آپ کے دعا سے ٹھیک تھا سوٹو کرتے ہیں آج کے غلاغ کا آغاز ابھی اس وقت جہنا میں گھاس کاٹنے آیا ہوں کیونکہ یہ مجھ پڑا دیجئے اس چینل کا نام رکھنے کا ارادہ ہے ہلپ آف پاکستان یا ہلپ آف ان پنجاب رکھ دیتے ہیں جو بھی اس چینل پر نیو ہیں وہ اس چینل کو زیادہ زیادہ سبکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کیونکہ ابھی ہم نے دیلے گوشن سے اپنی انڈھا سٹارٹ کے واپس جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے جا کر ایک ماں کی ویڈیو بنانی ہے جو ایک ماں ہیں بیوہ ہیں اور گنگی بھی ہیں اور بہری بھی ہیں تو انہوں نے آج مجھے بلایا تھا آج ان کے پاس جانا ہے ان کی ویڈیو بنانی ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو چلتے ہیں ابھی گھاس اتھا کے اپنے کام کی طرف تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں تو میری بہین نے جو ہے نا یہ نلکہ لگا ہوا ہے میری بہین کا اور یہ اپنے بچوں کو یہاں پہ جو ہے نا نلکہ ٹھیک ہے بچوں کو پانی پی رہے ہیں کیونکہ گرمیاں آ رہی ہیں آگے اللہ اکبر مدرسے کے بچے انہوں نے وہ کرنا ہے یہ روکیں بس روکا انہوں نے چلیں جی ان کو بھی ذرا اٹھا لیتے ہیں آجو 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 بیٹھ جو دو ادھر دو ادھر کیا حال ہے ٹھیک ہو بیٹا چلو چلیں بائیک بھی بند ہو گئی ہے ذرا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دوسرے مسلمان کی مدد کرے یہ میرے مدرسے کے بھائی ہیں اچھا میں آپ لوگوں کو بتا ہوں میں نے مدرسوں میں پورا تقریباً دس سال گزارے ہیں میں حافظ قرآن ہوں سمجھا رہی ہے اس لئے مجھے اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ میرے مدرسے کے طلبات جو ہوتے ہیں وہ بڑے جب ان کے پاس کچھ نہ ہونا تو ایسے چیزوں کو میں فیل کر لیتا ہوں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ ان کو کیا چیز ضرورت ہے اور مدارس کے اندر زیادہ تر پڑھتے بھی غریبوں کے بچے ہیں تو ان کی طرف بھی توجہ دینا بہت لازمی ہوگی ہے یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ مدرسے کے بچے ہیں ٹھیک ہے میں نے تقریباً دس سال کے قریب قریب میں نے مدارس کے اندر گزارے ہیں مجھے پتا ہے کہ مدارس کے اندر کیا صورت حال ہوتی ہے رہائشی ہی ہو تھا رات کو آپ لوگ وہیں رہتے ہو اچھا روٹی وغیرہ کیسے ہوتی ہے وہ مدرسے والے دیتے ہیں یا وہ دوسرا درود والا حشاب ہے مدرسے والے دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو کمیاب کرے آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے حال نظیر مفتی آپ نے مفتی ہاں یہ دنیا ویسے عرضی ہے ٹھیک ہے آخرت کا سوچ ہے ہمیشہ آپ نے کیا بننا ہے حال نظیر مفتی مفتی بننا ہے سمجھ آ رہی ہے سو اپنے گھر میں یہ ان کی چھت ہے بالکل اور جب یہاں جہاں تک میرا مائنڈ کام کرتا ہے یہاں پر جب بارش آتی ہوگی تو تب کیا صورتحال ہوگی بیٹا آپ بات کریں آپ نے اپنی صورتحال بتانی ہے یہ بتاؤ کہ جب بارش آتی ہے تو یہاں پر پانی آتا ہے یا نہیں آتا آتا ہے بہت زیادہ آتا ہوگا تو پھر آپ لوگ یہاں پر رات کو کبھی کبھار ایسا ٹائم آتا ہے کہ سارے سارے رات بارش ہوتی ہے تو تب آپ لوگ کیا کرتے ہو کسی اور کے پاس میں گھر چلے جاتے ہو آپ لوگ یہی پی رہتے ہو جائی پر بیٹھے رہتے ہیں اللہ اکبر بیٹھے رہتے ہیں یان بھائی پتے کیا ہے یہ بچی فرما رہی ہے کہ جب بارش آتی ہے تو ہم نا ایک چند میں جا کے چھپ جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ اللہ اکبر آپ کے بین بھائی جتنے دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کریں ان کا روم بنانا کے لئے میری تمام بین بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان یہ امہ جی اگر میں میں آپ سے ان کے بات کراتا لیکن یہ بول نہیں سکتی یہ بول نہیں سکتی یہ گھنگی ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات کریں کیا حال ہے ٹھیک ہی وے طبیعیت سیت ٹھیک ہے خوشی وے سن سنگ دے وے سن نہیں سکتے اشاروں سے بات کرنا ضروری ہوتا ہے یہ سن نہیں سکتے آپ نے یہ بتانے کیا بول رہی ہے آٹا نہیں ہے گھی نہیں ہے آٹا گھی کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ناراشن ہے اللہ اکبر کبیرہ اور یہ بہن جو ہے نا اکیل ہی ہیں کوئی نہیں ہے ان کا آگے پیچھے اللہ پاک آجی آیان بھائی اور میں جو ہینا ساتھ ہے یہ سادیا جو بچی ہے اس نے ہمیں بتایا ہے ہم ادھر آگئے ہیں ان کے پاس کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ کیا اللہ پاک سلامت رکھیں آپ لوگ ان کو سکول جاتے ہیں آپ لوگ بیٹا اور کلاس کون سی آپ کے کون سی کلاس میں پڑھتی ہو تیس تیسری کلاس میں پڑھتی ہیں اور آپ کے دوسری بہن کوئی وہ سکول جاتے ہیں یا صرف آپ جاتی ہو میں ہے کلی جاتے ہیں اور یونی فارم ہے آپ کے پاس صرف کپڑوں میں آپ کو ٹیچر منع نہیں کرتے ہیں کہ آپ بغیر یونی فارم کے نہ آیا کرو اچھا شاید ان کو پتا ہوگا کہ ان کے پاس یونی فارم نہیں ہے شوز وغیرہ تو اس لئے ان کو نہیں آنے دیتے ہوں گے اور آنے دیتے ہوں گے اس لئے ان کے ساتھ ذرا کمپرومیز کیا آو بیٹا سو یہ میری بہن فرما رہی ہیں کہ ان کے پاس جو ہے نا میں آپ کو ان کی ضرورت بتا دیتا ہوں کہ جن کو ان کو ضرورت کس چیز کی ہے ایک تو آپ کو میں نے مکان دکھایا اتنا کچھا مکان اور جس انداز سے یہ بتا رہی ہیں کہ ہم جب وارش آتی ہے ساری ساری رات تو ہم ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ تصور کریں اپنے تخیلات کی دنیا میں ذرا جائیں خیالات میں ذرا یہ نئے وہ کر امیجن کریں کہ وہ کیا صورتحال ہوگی جب یہ ہماری بہن بچوں کو ساتھ لیے کونے میں بیٹھی ہوگی اللہ پاک ہر ماہ کو ہر بہن کو اپنی حفظ و امان میں رکھے یہ جو بتا رہی ہیں ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں شوز نہیں ہیں اگر بچے اگر بچی جو ہے ہمارے ساتھ ہماری بہن آج ہے بیٹا اگر سکول جائے ہیں تو ان کے پاس یونی فارم اور کپڑے وغیرہ ان کے پاس نہیں ہیں اور کتابیں وغیرہ جو ہو ظاہر سی بات ہے ضرورت تعلیم کے لئے جتنا چیز ضرورت ہوتی ہے یہ ان کے پاس نہیں ہے شاید تیچرز وغیرہ نے سکول کے انہوں نے مہربانی کی بھی ہوگی ان پر کمپرومائز کیا ہوگا سو ایک تو ان کے پاس یونی فارم نہیں ہیں شوز کپڑے نہیں ہیں اور دوسرا یہ کہ ایک مکان کی ضرورت ہے اور واشروم کی صورتحال میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ واشروم ان کی واشروم بھی نہیں ہیں واشروم صحیح نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے ایک پروپر ان کے لئے ایک الگ سے پیارا سا گھر ہونا چاہیے ایک کمرہ ہونا چاہیے اور واشروم سو ان کو اس چیز کی ضرورت ہے تو میری تما دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنی ماں سمجھ کر بہن سمجھ کر جو ان کی مدد کرنا چاہے پلیز آپ نے ان کی مدد ضرور کرنی ہے میرا کونٹیکٹ نمبر سکرین پر دیا ہوا ہے آپ اس آپ کی امانت انشاءاللہ امانت دار تک ضرور پہنچائیں گے آپ کو بھی سواب ہوگا ہمیں بھی سواب ہوگا